بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 کے سٹوڈنٹ اسلامیت کا جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں نیو چپٹرہ سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی پہلی ہیڈنگ پیج نمبر دیکھ لیجئے گا پہلی ہیڈنگ دیکھئے گا جنگ فجار جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بیس برس ہوئی تو زلقدہ کے مہینے میں اکاز نامی مکہ کے ایک بازار میں ایک جنگ ہوئی جس میں ایک طرف خوریش اور دوسری طرف مختلف خبائل تھے اس میں بتایا ہے کہ جب پیارے نبی بیس برس کے تھے تب ایک جنگ ہوئی تھی اکاز نامی ایک بازار میں جنگ ہوئی تھی اور کون سے مہینے میں ہوئی تھی زلقدہ کے مہینے میں زلقدہ اسلامی مہینوں کے نام زلقد سے نکلا ہے اس مہینے میں اکاز نامی بازار میں ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کا نام ہے جنگ فجار اس جنگ میں دو قومیں جنگ کر رہی تھیں وہ ہیں قریش ایک طرف تھے قریش اور دوسری طرف مقالف قبائل یعنی کہ جو قریش کے خلاف تھے خبیلے ان کے دونوں کے درمیان جنگ تھی آگے چلتے اس جنگ میں پہلے مقالفوں کا پلہ بھاری تھا لیکن بعد میں قریش کا پلہ بھاری ہو گیا یعنی کہ جب جنگ شروع ہوئی تب جو مقالف تھے یعنی کہ جو قریش کے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کی طاقت بھی زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کا پلہ بھاری تھا لیکن بعد میں وہ طاقت قریش کو میسر ہو گئی اس جنگ میں بہت سے لوگ ہلاک ہوئے لیکن بعد میں دونوں گروہ نے صلح کر لی یعنی کہ دونوں گروہ نے یہ تیہ کر لیا کہ وہ ساتھ رہیں گے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور امن قائم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس جنگ میں خاندانی مروت اور صلح رحمی کے بنا پر شریک ہونا پڑا یعنی کہ پیارے نبی اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتے تھے لیکن خاندان کی عزت کے خاطر ان کو شریک ہونا پڑا آپ اپنے چچاؤں کے اسرار پر اس جنگ میں شریک ہوئے یعنی کہ ان کو شریک نہیں ہونا تھا ان کا دل نہیں تھا لیکن چچاؤں نے اسرار کیا جس کی وجہ سے ان کو کہنا ماننا پڑا آپ نے اس جنگ میں شریک ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا بس اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے رہے اس جنگ کو جنگ فجار گناہگاروں کی جنگ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرم قانع کعبہ اور حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی گئی اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے جنگ فجار جنگ فجار کا مطلب گناہگاروں کی جنگ اور یہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حرم کے مہینے اتنا اچھا مقدس مہتبر مہینہ ذلقج جو ہمارا مہینہ ہے اس میں کی گئی اس مہینے میں مہینہ بہت مہتبر ہے اس مہینے میں جنگ کرنا اور برے کام کرنا کسی کو قدل کرنا منع ہے لیکن یہ اس مہینے میں کی گئی اس لئے انہوں نے اس مہینے کی برکت رحمتوں کو پامال کیا یعنی برباد کر دیا نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اس میں لکھا ہے حلف الفضول حلف الفضول آپ کی نیو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہے جنگ فجار کے فوراں بعد ذلقضہ ہی کے مہینے میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا یمن کا ایک آدمی سامانے پیش ٹرن کریں گے پین نوبر ففٹی ایٹ سامانے تجارت لے کر مکہ آیا آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن خیمت ادا نہ کی اس آدمی نے مختلف قبائل سے مدد کی درخواست کی لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے ابو خبیس نامی پہار پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشار پڑے اور لوگوں نے درخواست کی اور لوگوں سے درخواست کی کہ اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کی جائے اس کی آواز سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تچہ زبیر بن عبد المطلب نے لوگوں میں اصلاح کی تحریک شروع کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو گئے خوریش کے پانچ قبائل بنویتیم کے سردار بنویتیم کے سردار عبداللہ بن جد آن کے گھر میں اکھٹے ہو گئے سب نے مل کر وہاں ایک معاہدہ کیا ٹھیک ہے کلاس ہم نے لاست میں پڑھا کہ جنگیں فجار ہوئی ذلقضہ کے مہینے میں اور اس مہینے میں ایک اور واقعہ پیش آیا واقعہ یہ تھا کہ یمن کے ایک شخص جو تھا وہ سامان تیزارت لے کر مکہ آیا اور اس سے سامان آز بن وائل نے قریدا لیکن اس کی قیمت ادھا نہیں کی اور لوگوں سے مدد کی درخواست کی لیکن لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی تو پھر انہوں نے کیا کیا ایک پہاڑ پر چڑھ کر چند اشار پڑے اس پہاڑ کا نام تھا ابو خبیص اور ان کی آواز سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے لوگوں میں اصلاح کی تحرک شروع کی اور ایک جگہ اکھٹے ہوئے کہاں اکھٹے ہوئے بنو یتیم کے سردار جو تھے عبداللہ بن جد آن ان کے گھر اکھٹے ہوئے اور ایک معاہدہ کیا اس معاہدے کی درجہ زیل شخیں تھی شخیں مطلب اہن نکات پوائنٹس جو تھے وہ یہ تھے آج کے بعد مکہ میں کسی پر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا ہر مظلم کی مدد کی جائے گی ظالم کو سزا دی جائے گی اس معاہدے میں یہ تین باتیں کی گئیں جس میں ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بتایا مظلم کی سب مدد کریں گے اور ظالم کو سزا دیں گے چنانچہ اس معاہدے کے بعد آز بن وائل سے یمن کے تاجر کا حق دلوایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدے حلف الفضول میں شریک ہوا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں سرک اونٹ یعنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی پسند نہیں اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے جائے تو میں ضرور جاؤں گا اس معاہدے کو حلف الفضول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جن باتوں پر یہ معاہدہ ہوا وہ تمام باتیں فضیلت والی تھی ٹھیک ہے جو تاجر تھے ان کی قیمت ادا نہیں کی تھی پھر انہوں نے مدد مانگی پیارے نبی کے چچے نے ان کی مدد کی اور معاہدہ کیا معاہدے میں تین باتیں کی گئیں پھر پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے معاہدے بہت پسند ہیں مجھے قیمتی سے قیمتی چیز نہیں پسند اور مجھے اگر ایسے معاہدے کے لئے بلایا جائے گا تو میں ضرور جاؤں گا یہ تمام باتیں کیا ہیں فضیلت والی تھی بہت اہمیت والی تھی ٹھیک ہے کلاس اس ویڈیو میں آپ کی اتنی ہی ریڈنگ ہے اب اس کی بک ورکنگ کی طرف چلتے ہیں ہم آ گئے ہیں پیج نمبر سکسی پر سوال نمبر آٹھ دیکھئے گا ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے جنگ فجار شوال کے مہینے میں ہوئی جی نہیں اس لئے ہم نے نہیں پر ٹک کر دیا دوسرا دیکھئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ فجار میں اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے تھے جی ہاں اس لئے ہم نے ہاں پر ٹک کیا تیسری بلینکز دیکھئے گا ادن کے تاجر نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشار پڑھے ادن کے تاجر نے نہیں پڑھے بلکہ یمن کے تاجر نے پڑھے اس لئے ہم نے نہیں پر ٹک کر دیا تیسری بلینکز پہ نہیں پر ٹک کیا ہے چوتھی بلینکز دیکھئے گا آس بن وائل سے یمن کے تاجر کا حق دلوایا گیا جی ہاں اس لئے ہم نے ہاں پر ٹک کیا پانچویں بلینکز دیکھئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی ایسے مخال میں گزرے جاہاں ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا پانچویں بلینکز میں ہاں آئے گا اس لئے ہم نے ہاں پر ٹک کیا سوال نمبر نائن دیکھئے گا جن باتوں کا آپس میں تعلق ہے ان میں ایک جیسا رنگ بھریے تو سب سے پہلا جو لفظ ہے الفاظ ہیں وہ لکھے ذلقدا ذلقدا اور حلف الفضول یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ حلف الفضول جو معاہدہ تیپ آیا تھا وہ ذلقدا کے مہینے میں ہی تیپ آیا تھا اس لئے آپ نے ان دونوں میں ایک جیسا رنگ بھرنا ہے تیسرا لفظ دیکھئے گا آس بن وائل آس بن وائل اور عبداللہ بن جدعان یہ دونوں لفظ میں ایک کلر بھرنا ہے اس میں اور اس میں آپ نے ایک کلر بھرنا ہے اس لئے میں نے دونوں پہ نمبر تین لکھ دیا ہے آس بن وائل سے جو ہے آس بن وائل نے سمان خریدا تھا لیکن خریمت ادا نہیں کی تھی اس لئے ان کا معاہدہ کن کے گھر تیپ آیا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر ان دونوں میں ایک کلر بھرنا ہے اب یہ ورد دیکھئے گا صادق اور امین صادق اور امین کے اندر چار لکھا ہے میں نے اور یہ جو اس کا دوسرا وہ ہے جس سے تعلق رکھ رہا ہے وہ ہے تجارت تجارت اور صادق اور امین میں ایک کلر ہوگا کہ صادق اور امین ہمارے پیارے نبی کا رقب ہے ان کو کہا جاتا ہے اور انہوں نے تجارت کی اس لئے ان دونوں میں ہم نے چار لکھ دیا ہے پانچوں میں دیکھئے گا شام کا سفر اور محصرہ شام کے سفر میں جو غلام تھا اس کا نام محصرہ تھا اس لئے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے میں نے دونوں میں پانچ لکھ دیا آپ نے ایک جیسے رنگ بھرنے ہیں ٹھیک ہے اور جو نمبر ون ہے اس میں لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی پچیس سال اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں میں ایک کلر ہوگا کیونکہ پیارے نبی کی شادی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور جب ہوئی تب ان کی عمر کتنی تھی پچیس سال ان تینوں میں آپ نے ایک کلر کرنا ہے امید ہے آپ کو ورکنگ سمجھ میں آئی ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ